ناظرین یورپ کے حوالے سے ہم نے بڑی ایک ڈھٹین ویڈیو کی تھی لیکن اس کے کچھ پین ہوئی آج ہم نے بات کرنی ہے کہ یورپ والے جو ہے وہ کس طرح تباہی کے دہانے پر جائیں گے کس طرح یورپ کی بربادی شروع ہوگی اور یورپ کس طرح جو اس کی اکانومی ہے وہ کولیپس ہوگی اور بہیرہ روم کے کنارے وہ کون سا منک ہے جو ایٹم بم حاصل کرے گا اور پھر وہ چلانے سے بھی غریز نہیں کرے گا اور یورپ کے اوپر کیمیکل حملے جو ہیں وہ کہاں سے شروع ہوں گے اور ناسترڈیمس کی ایک بڑی اہم پیش گئی ہے کہ یہ جو خوشحال سمجھ جانے والے ملک ہیں خصوصاً یورپ کے بارے میں وہ اشارہ کرتا ہے کہ یہ یوں دھڑام سے نیچے گلیں گے اور پھر وہ منظر دیکھنے والا ہوگا اسامہ صاحب آپ نے اس کے اوپر سب سے پہلے جو ہے وہ میرا خیال ہے آپ نے بڑی ڈھٹیل اس کے پر اپنے ڈسکوشن کی تھی لیکن یہ تو نئی چیزیں یہ بڑی الامنگ ہیں تو مجھے بتائی گا کہ یہ یورپ کی بربادی کے نشانیاں تو ذرا بتائیں لوگ کہہ رہے تھے کہ یورپ نہیں ڈوبتا اسامہ صاحب جھوڑ مور رہے ہیں اسامہ صاحب جو نا وہ چھوڑ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الر مجھے یاد کروائیے گا کہ جب کوئی آپ لوگوں کو یہ عاملین کی دنیا کا ٹوٹ کہہ چلیں میں بتاہی دے تو پھر بھول جائیں گے ہم کہ جب آپ لوگوں کے جسم میں بہت زیادہ درد ہو یا آپ بہت زیادہ محسوس کر رہے ہو کوئی پیرانورمل معاملہ تو ان سب کے جتنے بھی خدا کے دشمن یا ادلے بیعت کے دشمن یا جو بھی سارے اول سے لے کے آخر تک شدار، نمرود، جو بھی حامان، سامری ان کے نام کاغذ پہ لکھ کے ان کی پٹیاں سی بنا لیں اور ان کو اپنے جسم پہ پھیر کے جوتے مار کے آگ میں ڈالیں تو اس کا امپیکٹ دیکھیں تو ان کو یہ نانظر آنے والی دنیا کا نا یہ چلیں کبھی ٹرائی کر لیجئے گا میں نے کیا ہوا مجھے پتا ہے لیکن یہ بارہل افیکٹیو ہے تو کیوں قرآن میں بھی ہے لانت کرنے والے لانت کرتے ہیں اللہ تعالی لانت کرتا ہے لانت کرنے والے بھی لانت کرتے ہیں تو یہ جو لانت ہے نا اللہ کے دشمنوں پہ یا جو انسانیت کے دشمنوں پہ ظاہری بات ہے خدا اور اس کی عوام تو ایک ہی خانے میں ہیں اللہ اور اس کے بندے اس کے مقابلے میں جو بھی آئے جہاں بھی آئے انسانیت دشمنی کا جو بھی کرے تو آپ اگر اس پہ برات کا اعلان کریں گے اس پہ لانت ملامت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بزاری آپ اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتے ہیں تو وہ ایک افیکٹیو عمل ہے کیوں کیونکہ آپ دوبارہ اس کا دیکھیں میں جب آپ سے آپ سے دشمنی کا اظہار کروں گا تو یہ بات ہے کہ میں کبھی بھی آپ سے معاملات نہیں کروں گا یا میں آپ کے شکنجے میں نہیں آوں گا اس لیے سب سے زیادہ شیطان سے محفوظ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے برات کا اعلان اس سے دشمنی کا اظہار کیا جائے تاکہ آپ اس کے شکنجے میں نہ آ جائیں سمجھ رہے ہیں اور آپ کو دشمن کی پہچان رہے ہیں اب ہوا یہ ہے کہ یہ سارے جو ممالک تھے یہ ایک اس شیطانی نظام شیطانی جال کے اس کا جیسے کہتے ہیں نا کہ اثر میں آئے اور انہوں نے جو بھی نظام قائم کیے یہ کہنے کوئی انسانیت کے وہ علم بردار ہیں کہنے کوئی یہ ساری چیزیں تھی لیکن یہ سب ختم ہونا تھا وہ عربوں وہ یہ یورپیوں نے ایک ہی بات ہے دونوں کا ٹائم آگئے ہیں حربوں کا بھی ان کا بھی اچھا اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اب پیوٹن کا اوتھ ہے یہ اس کے بعد جیسے وہ مزید امپاور ہو کے آ رہے ہیں تو اب اس کے پیچھے پوری ایک اس کے پاس طاقت ہے کچھ بھی فیصلے لینے کی سخت فیصلے لینے کی اور سیم ٹائم پہ جو آپ کی ابھی جو آپ ایکانومی کی بات کریں وہ تو ابھی ادھر بلکہ یورپین جتنے بھی ہمارے فیلو رہ رہے ہیں ادھر وہ کمنٹ کر کے آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ اس ٹائم ایکنومک کرائیسیز یوکے میں اتجاج تنخواہیں بڑھانے پہ اتجاج یوکے میں اور یہ سارے کنٹریز اس ساری انفلیشن سے لے کے انرجی پرائیسیز ہائی سے لے کے سب کا شکار ہو رہے ہیں اور یہ سب کو اس جیسے کہتے ہیں کہ یہ پرابلم کا سامنا ہے تو ایکانومی تو زمین بوس ابھی ہو رہی ہے سامنے ہیں وہ جو خوشحالیوں والی باتیں ہیں نا وہ اب نہیں رہی اور رہی صحیح قصر یہ ہے کہ یہ پیوٹن کو پروک کر رہے ہیں بار 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 امریکنز اس طریقے سے ان کو پلے کر رہے ہیں تو ہم تو چلو بچارے وہ کیا کہتے ہیں کہ بیک ورڈ نیشنز میں آتے ہیں انڈر ڈیویلپ کنٹریز ہیں ان کے عقلیں دیکھیں نا یہ بڑے سائنس دان بنتے تھے یہ بھی امریکن اس کے شکنجے میں آئے ہیں اور پلے ہو گئے ہیں اور یہ اس سے نکل بھی نہیں پا رہے اور ان کو سب سمجھ آ رہی ہے ظاہری بات ہے ان میں بھی کوئی جیسے کہتے ہیں سائب اکل لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں وہ بھاپ نہیں پا رہے کہ کتنی خوبصورتی سے امریکہ ان کو وہ جیسے کہتے ہیں یوکرائن یا بہانے یوکرائن کے کیسے مطلب لے گیا ہے اس معاملے میں اور پیوٹن چائنہ اب ان کو لے جائیں گے اربو ڈالر جو امریکہ ہے اس نے یورپ کے یوکرائن والی جنگ میں لگوا دیئے ہیں دیکھیں وہ لگوا دیئے اصل میں پیچھے ایک ہی سسٹم ہے یہ جب اس کو آپ علیدہ علیدہ سمجھیں گے تو غلط ہے پوری دنیا میں آپ کے یہ بلکہ اب یہ گفتگو ہم جب کرتے ہیں تو بڑا رسک پہ آتے ہیں مارک ہو جاتے ہیں اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں آج بیٹا میرا بات کر رہا تھا بچ میں جیسے شرماتے ہو نا کوئی شادی کی بات ہوئی تو میں نے کہا بیٹا تم لوگوں کے دور میں آپ شادییں شودیاں نہیں ہیں تم لوگ تو آپ صرف یہ سوچو کہ جان کیسے دینی ہے مردوں کی طرح دینی ہے یا ری ری کرتے دینی ہے اپنی موت کو دیفائن کرو کہ تم نے مردوں کی طرح جانا ہے یا روتے دھوتے چھپتے چھپاتے مار کھا کے جانا ہے تو وہ ہنسنے لگا بابا یہ کیا بات ہوئی میں نے کہا اب تیاری کرو تم شادیوں کے خواب دیکھ رہے مجھے تو تم لوگ کی کوئی شادی کی پلاننگ کی وہ نہیں ہے تم لوگ صرف اپنی جیسے کہتا ہے تیاری کرو تو بات ہوئی ہے کہ اب تو وہ ٹائم وہ چیزیں وہ جو پھیر ہے وہ آ چکا ہے اور یہ جن کو نہیں سمجھ آ رہی کیسے نہیں سمجھ آ رہی ابھی یہ انیس سو اٹھتیس انیس سو چوبیس انیس سو جنگ دوم کتنا خون کتنے امریکن جہاز اچھا اس وقت بھی یاد کریں کہ ادھر امریکہ اپنا وزن ڈال رہا تھا آ کے اس وقت بھی اس وقت بھی امریکہ اس وار میں شامل تھا جب کبھی ہٹلر کبھی کوئی کبھی کوئی یہ پورا خطہ پون بہا ہے کتنا بہا ہے پھر اسی کے نتیجے میں یہ اسرائیل کا وجود آیا کہ بھئی ادھر انصاف ہے ایک اپنی جگہ بات کی جائے اور اس طریقے سے یہ پوری کہانی کی گئی تو اب اس میں تو کوئی بھام ہی نہیں ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے نہیں دیکھنی جو اب کے مطلب اس صدی کے لوگ تھے تو ہر صدی نے دیکھی ہے اس صدی نے بھی دیکھنی ہے وہ ٹائم آ چکے حجم جی ابنا یہ بتائیے گا کہ یہ جو کیمیکل حملے جو ہونے ہیں ایک ملک جو ہے وہ یورپ کے اوپر کیمیائی حملے کرے گا اور دوسرا جو بہیرہ روم کے کنارے آباد ایک ملک ہے جو وہ بم بنا لے گا یا وہ حاصل کر لے گا تو وہ پھر مجھ چلانے سے میں نہیں رکے گا اور تباہی تب ہونے زیادہ یہ کس طرح پرڈکٹ کر رہے ہیں دیکھیں یہ انیس بیس ہو سکتی ہوتی ہیں علاقہ وائز جیسے کہتے ہیں نا ایریہ وائز پرڈکشنز تھوڑی بہت ہلتی ہیں ہلتی ایسے ہیں جیسے کہ ہم ابھی تک غزوہ ہند کا ایریہ پروپر مارک نہیں کر پائیں ہم کبھی اس میں افغانستان کو شامل کرتے ہیں ایران کو شامل کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے کبھی ہم سمجھتے ہیں بس یہ جو پرانا انڈیا تھا یا پرانا مہا بھارت کی جو جو وہ تھی یا بڑے صغیر جس کو کہتے ہیں بس اسی میں جو جو ہے وہی ہے کبھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ جس پاکستان اور انڈیا ہے ٹھیک ہے تو ہم ابھی تک اس کو نہیں مارک کر پائیں اسی طریقے سے جب ہم خراسان کی بات کرتے ہیں یا کالے جھنڈے اس طرف نمودار ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم ایران افغانستان اور پاکستان تینوں کو شامل کرتے ہیں مشرق میں لیکن پوسیبل ہی ہے وہ سعودیہ کا مشرق تھا تو اس میں تو یمن بھی آ گیا شام بھی آ گیا سمجھ رہے ہیں تو مشرق میں تو سب پوسیبل ہیں اب جو حملہ ہے نا اس ٹائم تو وہ پیوٹن بہترین اس میں فارم میں ہے کہ وہ کر سکتا ہے اور یہ جس طریقے سے اس کو پروک کر رہے ہیں کر بھی دے گا اور دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ کیمیکل حملے کی اس کی میں آپ کو بتا رہتا ہوں کیمیائی حملے میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایسیڈ پھینکا جائے گا وہ ایکچولی بائیولوجیکل ویپن کی ہی بات سمجھ لیں آپ اس کو کیمیائی سے جیسے کہتے ہیں بائیو جیسے اٹیجڈ ہے یہ بیکٹیریل اور اس کی وہ جو مثال ہے اب آپ کو میں تھوڑا سا ناظرین کے انٹرسٹ کے لیے بتا دوں کہ یہ جو رشیا اور یوکرائن کا ایشو ہے نا بیسیکلی اس کے پیچھے بائیولوجیکل لیبز ہیں جو یوکرائن میں بنائی گئی ہیں اور ان لیبز میں بڑے حد تک چائنہ کا اور رشیا کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ نے یہ لیبز کے ذریعے یہ جو کرونا والی ساری کہانی ہوئی ہے یہ ادھر سے ہوئی ہے یہ بن رہی تھی بعد ہی آپ نے دیکھا یہ ایشو بڑا ہے یوکرائن والا اور اصل میں یہ بائیو ویپنز تھے امریکہ چائنہ کے اوپر انظام لگا رہا تھا کہ کرونا وائرس جو اندر سے نکلا ہے چائنہ اور رشیا امریکہ کے اوپر انظام لگا رہے تھے اور یوکرائن اس کی لیبز ہیں روکرائن میں اس کی لیبز ہیں اس لیے سب سے زیادہ جو سفر کی ہے ایکچولی چائنہ نے کی ہے اس کے پاس یورپ نے کی ہے جو تعداد جیسے کہتے ہیں کم ہوئی ہے اور بلکہ آپ وہ دیکھیں کہ اس کا نام اس کا نام وہ ڈیٹول پہ لوگوں نے دیکھا کہ ڈیٹول کی شیشیوں پہ پہلے سے لکھا ہوا تھا اٹلی سے نکلا تھا اٹلی کے اندر تھا اٹلی کا پرانا کوئی وہ اس کی اچانک ذہن سے نکل گیا یہ ساری کہانی ان دنوں بڑی چل رہی تھی کہ یہ سب سے پہلے اٹلی میں تھا اٹلی پہ خصوصاً لکھا ہوتا ہے تو یہ سارا اصل میں یہ جو کیمیائی یا بارلجکل کہہ لیں مجھے لگتا ہے زیادہ بیٹر ہے کیونکہ خمیر ہی اس کے پیچھے ایک وہ ایجنٹ ہے لیکن میرا جو ماننا ہے بلکہ آپ کے توسط سے میں ایک کال بھی دے دوں جتنے بھی امریکن ڈاکٹرز ہیں ہمارے وہ لازمی رابطہ کریں کیونکہ اگلے آنے والے وقت میں ہم بطور مسلم یا اپنی ایک جو پہچان ہے وہ اس سے ضرور کر سکتے ہیں کہ جب ہم میڈیکلی میں ان کو تھوڑا سا ایکسپیریمنٹس دوں گا جس پہ یہ اگر عمل کر کے امپریس کر سکتے ہیں تاکہ پوری دنیا میں ہماری ایک پہنچ جائے حکانیت اسلام کی یا مسلم کی کہ ہم ان کو بغیر ان کی میڈیکل سائنس کے بندے تو وہ کمز کم آئیں اور ان کا میں گروپ فارم کر کے ان کو تھوڑی سی گائیڈ لائنز دوں ان پہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ ہم بالکل صحیح سوچ رہے تو کافی لوگ ریکاور بھی ہو رہے ہیں میرے جو ذاتی کنسلٹنسی میں ہوتے ہیں تو اصل چکر یہ ہے کہ میرا ماننا ہے کہ یہ جو بیکٹیریا یا یہ جو کرونا یہ آپ کی شیطانی یا جنات ہی سمجھ رہے ہیں اس کو اور میں بیماری کو جنات ہی مانتا ہوں میں بیماری کو شیطان مانتا ہوں میں بیماری کو یا بیکٹیریا یا وائرس کو جو میرا اپنا دیکھنے کا نظری ہے اور جس وجہ سے میں کافی حد تک سکسیسولی ٹریٹ بھی کر پا رہا ہوں لوگوں کو تو اس کے پیچھے مجھے یہی لگتا ہے کہ شیطان یا آپ دوسرے مانوں میں جن سمجھ لیں تو یہی سب ہے میں کوئی سہی ہے یہ بتائیں کہ یہ جو آتش فشاں پھٹنے والی باتیں ایک آتش فشاں پھٹیں گے اور ایک دمدار ستارہ جو ہے وہ نمدار ہوں گا تو یہ سارا یورپ کے حوالے سے پیش گئی ہیں تو یہ ٹائم کم آپ لگ رہا ہے کہ یہ ان کے ذائچے میں کم یہ ہونے دیکھیں اب ان کے سر پہ جنگ تو جیسے ہم پورے سب بھی ٹرانسفورمیشن کے عمل میں تو چلے گی یہ پوری دنیا پچاسی سال سب کے پورے ہوئے ہوئے یورپ سب کے لیے اپنی کروٹ بدل گیا تو سب کو ہر صدی میں یہ سب کو دیکھ نہیں ہوتا وہ آگیا لیکن جو آتش فشاں پھٹنے کی بات ہے وہ گرمی سے ریلیٹ کرتے ہیں جی وہ مجھے لگتا ہے کہ جو مارس اگر نیکسٹ ایئر کو مان لیا جائے کہ مارس کا سال ہوگا جنگوں کا سال ہوگا گرمی کا سال ہوگا ایکسٹر انرجی کا سال ہوگا تو اس سال جیسے کہتے ہیں کہ تھنڈ تھنڈ مارک ہوئی اور اس کے طوفان بھی آئے آپ کے بھی نمونیاں کے کیسیز پاکستان میں بھی بہت زیادہ رہے اور ابھی تک بھی آپ کی گندم کی ایوریج وہ نہیں آسکی کیونکہ سردی اس طرح سے زیادہ دیر رہی تو آگے اپکمنگ ٹائم میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس سال ہم سردی کو فیس کریں تو اگلے سال ہمیں یہ ساری گرمی سے ریلیٹیڈ معاملات یا لاوے پھٹنے سے ریلیٹیڈ تو اس طرح کی چیزوں کا سامنا رہے یہ جو وحیرہ روم کے کنارے جو آبان ملک آسٹر 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 پیش کوئی کی تھی وہ ترکی بنتا ممالک ان کو شکست ہوگی اور یہ آٹم بام بنائیں گے اور بڑی طواہی تاب ہونی ہے دیکھیں یہ لوجیکل ہونا یہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے جو ریشین نیکسس ہے وہ دیکھیں ریشین سیریل ایران آپ کا افغانستان چائنہ اور ترکی بھی انٹی امریکہ پچھلے آپ کے کوٹ میں آ چک ہے قطر بھی کسی حد تک اسی کا پارٹ ہے اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ امریکہ کہتا رہا بن سلمان کو بھی آئل کی پروڈکشن بڑھاؤ تو وہ بھی ریشین اس میں چل رہا تھا اور ابھی بھی یہ یمن کے معاملے میں انہوں نے مانگے ہو گیا ہے اب تو جیسے ہی یہ اسرائیل کے بہانے عربوں پہ یہ جنگ نافذ ہونی ہے اور جیسے یورپ یوکرائن کے بہانے یورپ میں اسرائیل کے بہانے عربوں پہ تو چائنا کی کوشش ہونی ہے کہ ادھر ہی امریکہ کے گھٹنے لگوارے بجائے اس کو تھائلائن سائٹ سے زائر نہ ہونے دیا جائے تو یہ جو آپ کی ہے ایٹومک اس کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو رشیہ جب شام کو اتیار دے سکتا آگے کے لیے تو ترکی کو بھی دے سکتا جہاں کے لیے وہ چاہے ہم میرے جو یورپ والے دوست بھائی اور ہمارے جو آرڈینس ہے خواتین و حضرات ہیں جو آپ کہہ رہے تھے کہ اسامہ صاحب یورپ نہیں نکتا یورپ کے حوالے سے گھنٹ پیش بھی کر رہے ہیں ان کے لئے آخری میسج آپ کیا دینا چاہیں گے دیکھیں جس دن یوکرائن اناؤنس ہو جائے کہ وہ شامل ہو گیا لیٹو میں اس دن اپنی ٹکتیں شکتیں سیدھی کر لیں بس یہ جس کو سمجھ آگی اس کو بچنا ہے جس کو سمجھ نہیں آئی وہ موج کر رہے واقعی جن کو تیاری کرنی ہے جن کو یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں خدا نے ہمیشہ انسان کو جب رسکیو کیا علم کے ذریعے کی ہے نالج کے ذریعے کی ہے یہ وائد سورس ہے یہ نور ہے علم کو نور کہا گیا ہے اس ہمیشہ انسان کو بچاتا ہے اس ہمیشہ رسکیو کرتا ہے تو یہ بات بڑی مطلب ہو ہے کہ بگر کسی کو سمجھ دینی ہے اللہ نے تو علم کے ذریعے آپ کو مجھے بہانہ بنائے کسی اور کو بنائے دنیا میں ہر جگہ لوگ کوشش کر رہے ہیں اپنے اپنے تمکوں میں اس اویرنیس کی تو ان کے لیے تو بس یہ ہے کہ پاکستانی زمین بہت وسیع ہے اور اس میں کم از کم جیسے کہتے ہیں اپنی مولیاں اپنے پیاس کٹ کے زندہ تو رہیں گے تو ادھر اپنی پاکستانی ایگری کی طرف دھیان دیں اور اپنے جیسے کہتے ہیں کہ ادھر انتظامات ابھی سے ہلکے پھول کے رکھیں ملکش بہت شکریہ اسامہ سب آپ کے وقت ناظرین آپ نے بڑی یورپ والے جو ہمارا کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہو نا ان کے لیے آئی اپننگ ویڈیو ہے امید ہے کہ آپ اس سے کچھ سیکھیں گے سنکین ضرور کریں لیکن تھوڑا سا ریشنی چیزوں کو دیکھیں نہیں اس میں بھی جیزوان سب آپ ایک بات خیال کیا کہ دیکھیں پچاس ہزار لوگ دیکھتا ہے لاکھ لوگ دیکھتا ہے اس میں دو چار پانچ دس تھاؤزنڈ اگر پانچ دس لوگ کمنٹ کر بھی دیں تو بہت اچھے آپ کے لوگ دعائیں دیتے ہیں ہمیں دعائیں دیتے ہیں فالو کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہر یہی بات تو ہم اپنے گھر والوں کو کہہ رہے تھے تو گھر والے نہیں سن رہے ہماری آج ایک امریکہ میں بات کر رہ تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ دس سالوں سے فوڈ شوٹ بہت پہلے سے تین رہ کے رکھے ہوئے اور وہ تین وہ ہیں جو پچیس سال کی ایک سپائری والے کوئی اس کا بتا رہے تھے کوئی نام مجھے اب ذین سے نکل گیا تو کہہ رہے نے مجھ سے رابطہ کی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم خود سینس کر رہے ہیں لیکن ہمارے گھر والے نہیں مانتے اور وہ ہمیں مزاق سمجھتے ہیں تو یہ ہماری ویڈیوز تو ان لوگوں کے لیے بچاروں کے لیے تسکین قلب کا بھی ذریعہ اور جیسے کہتے نا کہ ان کو مزید تقویت ملتی ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہے جو اس ساری اس کو سینس کر رہے تھے ناظرین انجازت دیجئے ایک نئی مینیو کے ساتھ پھر آز ہوں گے اللہ پیس